صبح کے خواب سے اڑائی ہے پھلکوں کے نیچے چھپائی ہے دوستو ہمارے یہاں سینیما کو لے کر لوگوں کے بیچ میں بلکل ایک الگ ہی دیوانگی دیکھنے کے لیے ملتی ہے اور ان میں نظر آنے والے سٹارٹس کو تو لوگ اتنا مانتے ہیں کہ کئی کلومیٹر دور پیدل جا کر دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں کہ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مل جائے اور ان کو لے کر لوگوں کے مند میں بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ بھائی ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ ان کا کتہ بھی دودھ سے نہاتا ہے فلموں میں نظر آنے والے اپنے چاہتے سٹارٹس کے بارے میں اکثر لوگ ایسی باتیں سوچتے رہتے تھے حالانکہ جب سے موبائل انٹرنیٹ اور سوسل میڈیا آیا ہے تو ان کا ایکسپوجر اب بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اب اکثر لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں نہیں تو ایک سمائے تھا جب گاؤں میں سام کے ٹائم پر بہت سارے لوگ اکھٹے ہوتے تھے اور اگر وہاں پر فلموں کا ٹاپک چھڑ گیا تو ایک کے بعد ایک لوگ ایسی بہت ساری باتیں کرتے تھے مجھے آج بھی بکھو بھی یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ایسی بہت ساری باتیں سننے کے لیے ملتی تھیں کہ بھائی امیتہ بچن کے پاس میں ایک ایسی مسین ہے جس میں امیتہ بچن صبح اٹھتے ہی چلے جاتے ہیں اور اس میں جانے کے بعد امیتہ بچن کو کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے وہ بس جا کر اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ مسین انہیں برس کرا دیتی ہے انہیں سابون لگا کر نہلا دیتی ہے کپڑے پہنا دیتی ہے ان کے بالوں کو کنگھی کر دیتی ہے کریم پاودر بھی لگا دیتی ہے اور امیتہ بچن بلکل تیار ہو کر باہر نکلتے ہیں اور کیبھل امیتہ بچن ہی نہیں اس سمائے گاؤں میں فلمی شتاروں کو لے کر ایسی کئی منگلنت باتیں ہوتی رہتی تھیں سال دوہجار نو میں ایک فلم آئی تھی بللو کے نام سے ایکچولی پہلے اس کا نام رکھا گیا تھا بللو باربر لیکن اس سمائے اس کے ٹائٹل میں باربر برڈ کا یوچ کرنے کو لے کر دیس بھر کے نائی اور حجام سمدائے کے دوارہ ہڑتال کی گئی جس کو لے کر وہ لوگ کئی دنوں تک اپنا کام دھندہ بند کر کے اس کے لئے ہڑتال کرتے رہے اور فائنلی اس میں سے باربر ہٹا دیا گیا اور فلم بچی کیول بللو حالانکہ فلم وہی تھی اس کی کہانی بھی وہی تھی لیکن اس کے ٹائٹل میں سے باربر ہٹانے کے بعد پتہ نہیں انہیں کیا ملا تو اس کی کہانی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک سپرشٹار ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی فلم کی سوٹنگ کے لیے آتا ہے اور لوگ ان سے ملنے کے لیے بلکل بیتاب رہتے ہیں اور تب ہی پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ گاؤں میں رہنے والا بللو باربر ان کے بچپن کا بہت اچھا دوست ہے اور اس کے گاؤں میں فلم کی سوٹنگ کے لیے سپرشٹار کے آنے کے بعد اس کی لائف کیسے بدل جاتی ہے اس کو بہت ہی خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو فلم کافی اچھی تھی اس میں شاروک خان اور عرفان خان ہمیں نجرائے تھے جو دونوں ہی ایکٹر بلکل الگ ہیں ان کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے ان کا اورہ الگ ہے ان کو پسند کرنے والی آڈینس بھی الگ ہے اور فلم بللو میں یہ بلکل ہی الگ ترہے کے دو ایکٹر ہمیں پہلی بار ایک ساتھ نجرائے تھے ویسے اگر دیکھا جائے تو بللو اس سمائے آئی ایک کافی انڈر ریٹڈ فلم رہی جس کو بہت سارے لوگوں نے تو دیکھا تک نہیں تھا ایکچولی شاروک خان نے اپنے کریئر میں جتنی کمرسیل فلمیں کی ہیں اتنی ہی انہوں نے ایکسپریمنٹل فلمیں بھی کی ہیں چاہے بللو ہو رابن ہو مائن ایمج خان ہو یا پھر آگے چل کر جیرو جیسی فلمیں ہوں وہ اس طرح کی تھوڑی الگ فلموں میں بھی کام کرنے کو لے کر پیچھے نہیں ہٹے ہیں ایکچولی بللو ایک ریمیک فلم تھی سال دوہجار ساتھ میں آئی بلوک بشٹر ملیالم فلم کتھا پرائیم بھول گی جس میں ہمیں ملیالم سینیما کے سپرشٹار مموٹی شاروک خان والے رول میں نجرائے تھے اور سری نباسن ارفان خان والے رول میں نجرائے تھے اور اس ملیالم فلم کی کہانی بھی سری نباسن نے لکھی تھی اور انہی نے اس کو کو پیڈوس بھی کیا تھا بہت ہی سمپل اور سادھارن سی کہانی کی اوپر بنی دوہجار ساتھ میں آئی یہ ملیالم فلم اس سمائے کئی سینیما گھروں میں لگ بھگ ڈیر سو دنوں سے بھی جادہ چلتی رہی تھی اس کی سفلتہ کو دیکھتے ہوئے دوہجار آٹھ میں اس کا تمل اور تیلگو میں بھی ڈیمیک بنایا گیا جہاں تمل میں یہ بنی تھی کسیلن کے نام سے اور تیلگو میں بنی تھی کتھا نائے کڑو کے نام سے اور ان دونوں ہی برجن میں ہمیں سپر اسٹار بالے رول میں رجنی کانت نجرائے تھے اور ان کے ساتھ میں بار بار بالے رول میں تمل برجن میں ہمیں پسوپتی نجرائے تھے اور تیلگو برجن میں جگپتی بابو نجرائے تھے حالانکہ اس سمائے ان تمل اور تیلگو فلموں کی کہانی میں تھوڑی بہت کیریکٹرز میں بدلاؤ کیا گیا تھا اور کچھ نئے کیریکٹر بھی جوڑے گئے تھے لیکن یہ بدلاؤ کرنے کے بعد میں نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دونوں ہی فلمیں بری طرح سے فلوپ رہیں اس سمائے یہ ملیالم فلم پریہ درسن سر نے دیکھی انہیں یہ بہت زیادہ پسند آئی اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس کا ہندی ریمیک بنائیں گے ایکچولی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کہ پریہ درسن سر کی زیادہ تر ہندی فلمیں ان کی خود کی ہی کسی ملیالم فلم کا یا کسی اور کے دوارہ بنائی گئی ملیالم فلم کا ہی ریمیک رہی ہیں چاہے ہیرہ پھیڑی ہو ہلچل ہو یا پھر بھول بھلائیا ہو تو ویسے ہی پریہ درسن سر نے اس ملیالم فلم کو ہندی میں بنانے کے ترند رائٹس کھڑید لیے جس کی کہانی کو اور سکرین پلے کو ہندی آڈینس کے حساب سے ڈھالا تھا مستاق سیکھ نے اور ڈائیلوکس لکھے تھے منیسا کورڈے نے فلم ریلیج ہوئی تھی تیرہ فربری دوہجار نو کو اور اس میں ہمیں نجر آئے تھے ساروک خان، ارفان خان، لارا دتا، اومپوری، اسرانی، راج پالی آدھاؤ، منو جوثی اور جگدیس اس کے علاوہ اس میں تین گانے رکھے گئے تھے جن میں ہمیں اسپیسل اپیرنس میں کرینہ کپور، پریانکا چوپڑا اور دیپکا پادکون نجر آئیں تھیں فلم کو شاروک خان کی ہی پروڈکسن کمپنی ریڈ چلیج انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پیڈوس کیا گیا تھا اور میوزک کمپوز کیا تھا پری تم نے بیکگرانڈ میوزک دیا تھا سندیب چوٹا نے اور اس کے میوزک ایل بم میں ہمیں ٹوٹل سات گانے سننے کے لیے ملے تھے فلم کا میوزک ایل بم سال دوہجار نو میں سپرڈ اوپر ہٹ رہا تھا اور اس کے کئی گانے اس سمائے نائن ایکس ایم جیسے میوزک چینلز پر بلکل ریپیڈ موڈ میں آتے رہتے تھے فلم کے گانے تھے خدا یا خیر بلو بھائنکر جاؤں کہاں مر جانی لو میرا ہٹ ہٹ اے آؤ اور یو گیٹ می روکنگ اس سمائے فلم کے یہ گانے بہت پاپلر تھے اور کچھ سانگ تو سال کے ٹاپ ٹوئنٹی سانگز کی لسٹ میں بھی سامل تھے جہاں اس میں رکھا گیا ایک میلوڈیس گانہ خدا یا خیر تو لوگ آج بھی سننا پسند کرتے ہیں ان گانوں کے لرکس لکھے تھے گلجار نیرہ سریدھر اور سعید قادری نے اور ان گانوں میں آباجیں تھیں سکھ بندر سنگ سنیدھی چوہان نیرہ سریدھر کے کے راحت پتے علی خان سوہم چکرورتی اور مونالی تھاکرگی ایک نجائے ڈالیں اس کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے اوپر تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بگ ستائیس کروڑ روپے اور اس سمائے انڈیا میں اس نے کلیکشن کیا تھا لگ بگ تیس کروڑ روپے اور ورلڈ وائڈ میں لگ بگ سنتالیس کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور یہ سال دوہجار نو میں آئی ایک فلوپ فلم رہی تھی جس کو لگ بگ ایک ہزار پچاس سکرینز پر ریلیس کیا گیا تھا اور اس کو سینیما گھروں میں دیکھنے کے لیے لگ بگ بیالیس لاکھ چھ ہزار لوگ آئے تھے اور یہ سال دوہجار نو میں باکس آفیس پر پیسے کمانے کے معاملے میں اکیسوے نمبر پر رہی تھی دوہجار نو کی اگر ٹاپ فائیب فلموں کی بات کریں تو پہلے نمبر پر تھی تری ایڈیٹس دوسرے نمبر پر تھی لب آج کل تیسرے نمبر پر تھی عجب پریم کی گجب کہانی چوتھے نمبر پر تھی وانٹڈ اور پانچ میں نمبر پر تھی دے دنا دن فلم بلو کو آئی ایم ڈی بی پر سکس پائنٹ فور آؤٹ آف ٹین ریٹنگ ملی ہوئی ہے ایکچولی پریدرسن سر سب سے پہلے فلم کا یہ آئیڈیا لے کر اکشا کمار کے پاس گئے تھے جن کے ساتھ میں اس سمائے پریدرسن سر بیک ٹو بیک بہت ساری کومیڈی فلمیں بنا رہے تھے جیسے ہیرا فیری گرم مسالہ بھاگم بھاگ اور بھول بھلیا جیسی فلمیں اس سمائے پریدرسن سر فلم بلو میں اکشا کمار کو سپرسٹار والے رول کے لیے سائن کرنا چاہتے تھے لیکن اس سمائے اکشا کمار کو فلم کی یہ کہانی پسند نہیں آئی اور انہیں لگا کہ سائد یہ فلم نہیں چل پائے گی اس بجے سے اس سمائے اکشا کمار نے ڈیریکٹلی تو پریدرسن سر کو منع نہیں کیا انہوں نے بولا کہ ابھی ان کی بہت ساری فلموں کی سوٹنگ چل رہی ہے اور ان کے پاس میں ڈیٹس کی کافی پرابلم ہے اور اس سمائے یہ کہہ کارکشا کمار اس سے باہر ہو گئے تھے اور بعد میں پریدرسن سر ساروک خان سے ملے انہیں فلم کی یہ کہانی سنائی اور انہیں اوریجنل ملیالم فلمیں بھی دکھائی اور ساروک خان کو یہ آئیڈیا کافی پسند آیا وہ اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس کو پیڈوس کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے بس ساروک خان کا فلم سائن کرنے کے پہلے پریدرسن سر سے یہ کہنا تھا کہ اس کی اوریجنل ملیالم فلم جیسی ہے اس کو ویسا ہی بنانا ہے اس بجے سے اس کی کہانی میں بہت زیادہ چھڑ چھڑ نہیں کی گئی تھی شاروک خان کے علاوہ اس میں بلو بار بار والے رول کے لیے انہوں نے ارفان خان کو اپروچ کیا جنہوں نے یہ کہانی سنی اور وہ اس میں کام کرنے کے لیے ترنت تیار ہو گئے ایکچولی اگر دیکھا جائے تو یہ اس سمیں بہت ہی ایک انیوجول سا کولیبریسن ہو رہا تھا جہاں پہلی بار پریدرسن سر شاروک خان اور ارفان خان کے ساتھ میں کام کر رہے تھے اور یہ دونوں بھی پہلی بار ایک دوسرے کے ساتھ میں اور پریدرسن سر کے ساتھ میں پہلی بار کام کر رہے تھے اس کے علاوہ پہلے اس میں ارفان خان سر کی وائف کے طور پر طبو کو اپروچ کیا گیا تھا جو عرفان خان کے ساتھ میں اس کے پہلے مقبول اور دا نیم سیکھ جیسی فلموں میں کام کر چکویں تھیں ان دونوں کی جوڑی بہت زیادہ پسند کی جا رہی تھی اور ان فلموں کو کرٹیکلی بہت زیادہ اپریسیسن بھی ملا تھا لیکن اگر آن سکرین کے علاوہ بات کریں آف سکرین کی تو تبو اور عرفان خان کے بیچ میں کوئی خاص بانڈنگ نہیں تھی اور اس سمائے ان دونوں کے بیچ میں کچھ ایسا ہوا کہ تبو عرفان خان کے ساتھ میں کام کرنا نہیں چاہتی تھی اس وجہ سے اس سمائے فلم بلو بار بار میں تبو نے بھی اپنی ڈیٹس کا حوالہ دیتے ہوئے اس میں کام نہیں کیا تھا حالانکہ آگے چل کر کچھ سالوں بعد میں عرفان خان اور تبو کے بیچ میں چیزیں تھوڑی ٹھیک ہو گئیں اور آگے چل کر یہ ہمیں فلم تلوار میں ایک ساتھ نہ جرائے اس سمائے تبو کے علاوہ امیسہ پٹیل کو بھی اس میں عرفان خان کی وائف کے طور پر اپروچ کیا گیا تھا اور اس سمائے امیسہ پٹیل اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی لیکن آگے چل کر انہیں لگا کہ ان کا رول اتنا زیادہ پرومیننٹ نہیں ہے اس وجہ سے امیسہ پٹیل نے اس میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا ان کے منع کرنے کے بعد میں ایک سمائے اس رول کے لیے جوہی چابلہ اور رانی مخرجی سے بھی کانٹیکٹ کیا گیا لیکن ان میں سے کسی سے بھی بات نہیں بن پائی اور فائنلی یہ رول ملا لارا دھتا کو اپریل دوہجار آٹھ سے فلم کی سوٹنگ شروع ہو گئی اور لگ بک پچپن دنوں میں یہ فلم بن کر کمپلیٹ ہو گئی جن میں سے اس میں رکھے گئے ساروں خان بالے سارے سینز کو اور گانوں کو تیس دنوں میں سوٹ کر لیا گیا تھا بات کریں اس کی سوٹنگ لوکیسنس کی تو اس کو تمل لادو کے پولاچی میں بہت ہی خوبصورت لوکیسنس پر سوٹ کیا گیا ہے جہاں عرفان خان کا گھر دکھایا جاتا ہے اور یہ گرینڈی ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہے یہ سین پولاچی میں فلم آئے گئے ہیں جیسے خدایا کھیر گانے کو بھی پولاچی کے الیار ڈیم پر سوٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جہاں لارا دتا گاؤں کی محلاؤں کے ساتھ میں اپنے کپڑے دھلنے کے لیے جاتی ہیں اس سین کو الیار کینال پولاچی میں سوٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں بلو باربر کی ہیئر کٹنگ والی سوپ ہمیں دکھائی جاتی ہے اس کا پورا کا پورا سیٹ کمالستان سٹوڈیو میں لگایا گیا تھا جہاں پر یہ پورا مارکیٹ جیسا سیٹ تیار کیا گیا تھا اور ان دونوں ہی لوکیسنس پر بلو باربر فلم کے گانے اور اس کے زیادہ تر سین سوٹ ہوئے ہیں اس سمائے فلم کو تھوڑی اور زیادہ کیچی بنانے کے لیے اس میں تین آئٹم نمبر بھی رکھے گئے تھے جن گانوں میں ہمیں پریانکا چوپڑا دیپکا پادکون اور کرینہ کپور نجھرائیں تھیں اس کے علاوہ اس میں ساروک خان جو سپرشٹار بنے ہوئے تھے ان کے کردار کا نام ساہر خان رکھا گیا تھا جو کردار ویسے ریل لائف میں ساروک خان کو ہی ڈنوٹ کر رہا تھا اور اس کے بہت سارے سینس میں ہمیں ساروک خان کی پرانی فلموں کے پوشٹر اور ان کے گانوں کے ہمیں سین بھی دیکھنے کے لیے ملے تھے جیسے باجیگر، ڈر، ترمورتی، کرن ارجن، پردیس، کوئلا، یس بوس اور ایسی اور بھی بہت ساری فلمیں اس کے علاوہ جس سمیں یہ فلم ریلیج ہونے کے لیے تیار تھی اور اس سمیں اس کا نام بللو بار بار رکھا گیا تھا تب اس سمیں اس کے ٹائٹل کو لے کر دیش بھر کے نائی اور ہجاموں نے ہرطال کر دی تھی جہاں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری کمیونٹی کا نام اس کے ٹائٹل میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری کمیونٹی کے اوپر فرق پڑ رہا ہے اور یہ بدنام ہو رہی ہے انہوں نے بتایا کہ فلم میں ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کمیونٹی کو ایسے بدنام کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جب یہ فلم ریلیج ہوگی تب آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کسی کو بھی بدنام نہیں کیا جا رہا ہے لیکن اس سمیں سارک خان کے کافی سمجھانے کے بعد بھی یہ سمدائے نہیں مانا اور بعد میں شارک خان نے سوچا کہ فلم سے جڑی کانٹروورسی کو ہی دور کیا جائے اس وجہ سے انہوں نے بار بار کو اس کے ٹائٹل سے ہٹا دیا اور فائنلی فلم کا ٹائٹل بللو بار بار سے بدل کر کیبل بللو ہو گیا حالانکہ فلم ریلیج ہو جانے کے بعد میں شارک خان نے بار بار اس کے لیے بلکل ایک الگ سے سکریننگ رکھی تھی جہاں پر ممبئی اور اس کے آس پاس سے لگ بگ چار سو سے بھی زیادہ بار بار یہ فلم دیکھنے کے لیے آئے تھے اور جب ان لوگوں نے یہ فلم دیکھی تو انہیں بہت زیادہ پسند آئی اور ایکچولی مجھے ایسا لگتا ہے کہ فلم کا ٹائٹل کافی حد تک لوگوں کو سنیما گھر تک کھینچنے کا کام کرتا ہے اگر فلم کا ٹائٹل اچھا ہے اٹریکٹیو ہے تب زیادہ تر لوگ یہ فلم دیکھنے کے لیے پہلے دن جاتے ہیں لیکن اگر فلم کا ٹائٹل ہی اتنا اچھا نہیں ہے تو بہت سارے لوگ اسے دیکھنے کا اپنا موڑ ہی نہیں بنا پاتے ہیں تو اس سمائے بھی فلم بللو کے ساتھ میں ایسا ہوا کہ جہاں پر اس کا ٹائٹل تھا بللو اور زیادہ تر لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ فلم اچھی ہوگی یا نہیں اس وجہ سے اس کو زیادہ تر لوگ اس سمائے دیکھنے کے لیے ہی نہیں گئے ایکچولی اس سمائے اگر دیکھا جائے تو شاروک خان بار بار سے ریلیٹڈ دو تین فلموں میں اور کام کر رہے تھے جیسے ایک تو بللو بار بار ہی تھی اور دوسری رب نے بنا دی جوڑی میں بھی ان کا دوست بلکل ایسے ہی ہیئر ڈریسر ہوتا ہے اس کے علاوہ مائن ایمج خان میں بھی کاجول ہیئر ڈریسر ہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ فلم کے کچھ سین میں ہمیں تھوڑی بہت گلتیاں بھی نجر آتی ہیں جیسے یہ سین آپ دیکھئے جہاں پر ندی کنارے عرفان خان بیٹھے ہوتے ہیں اور اسنانی ان سے باتیں کرتے ہیں لیکن یہاں پر جیسے ہی عرفان خان کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا پینٹ پیچھے سے بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے لیکن جب یہی سین ہمیں دوسرے کیمرہ انگل سے دکھایا جاتا ہے تو عرفان خان کا پینٹ بلکل پوری طرح سے ساف ہو جاتا ہے اس کے علاوہ فلم کے بہترین گانے خدایا خیر کو سوہم چکرورتی کی آباج میں اس میں رکھا گیا ہے لیکن ایکچلی اس گانے کو پہلے ابجید بھٹا چارے نے گایا تھا جنہوں نے شاروخ خان کے لیے بہت سارے سپر ہیڈ گانے گائے ہیں چاند تارے توڑ لاؤں سنونا سنونا جیسے کئی بہترین گانے ہیں اور اس سمائے ابجید بھٹا چارے نے ہی بلو بار بار کا یہ گانا شاروخ خان کے لیے اپنی آواج میں ریکارڈ کیا تھا لیکن اس سمائے ابجید بھٹا چارے اور شاروخ خان کے بیچ میں ایک کونٹروورسی ہوئی اور ابجید بھٹا چارے نے یہ کہا کہ وہ شاروخ خان کے لیے اب گانا نہیں گائیں گے اچلی ہوا یہ تھا کہ ابجید بھٹا چارے نے شاروخ خان کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہیڈ گانے گائے ہیں انہوں نے فلم میں ہوں نہ میں بھی شاروخ خان کے لیے گانا گایا ہے لیکن انہوں نے بتایا کہ فلم میں ہوں نہ میں فلم کے آخری سین میں اس میں کام کرنے والے لائٹ مین، ہیر ڈریسر اور سپورٹ بوئی تک نجرائے ہیں لیکن اس میں گانا گانے والے سنگرز کو اتنی بھی توجہ نہیں دی گئی اور نہ ہی انہیں اس کے لیے بلایا گیا ابجید بھٹا چارے نے کہا کہ ایسا ایک دو فلموں میں اور ہوا ہے جہاں پر ان کا نام بلکل آخری میں لکھا گیا ہے اس وجہ سے ابجید بھٹا چارے نے ساروک خان کے لیے آخری بار فلم بلو کا یہی گانا خدایا خیر ریکارڈ کیا تھا لیکن انہوں نے جیسے ہی ایناؤنس کیا کہ اب اس کے بعد میں وہ ساروک خان کو اپنی آواج نہیں دیں گے تو ان کے دوبارہ اور لیڈی ریکارڈ کیے گئے اس گانے کو بھی ساروک خان نے سوہم چکرورتی سے دوبارہ سے ریکارڈ کروایا اور فلم میں ہمیں جو گانا دیکھنے اور سننے کے لیے ملا تھا اس میں سوہم چکرورتی کی ہی آواز تھی حالانکہ اس کے میوزک الپم میں اس گانے کا ریپ رائز ورجن ابجید بھٹا چارے کی آواز میں بھی تھا لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس گانے کو سنا ہی نہیں ہوگا اگر آپ لوگوں نے بھی ابجید بھٹا چارے کی آواز میں اس گانے کو نہیں سنا ہے تو اس کی لنک میں یہاں ڈسکرپشن میں دوں گا تو اس کو آپ ایک بار جرور سنیے ایکچولی اگر دیکھا جائے تو پہلے اس میں شاروک خان کا ایک ایکسٹینڈڈ کیمیو بس ہونے والا تھا لیکن بعد میں فلم کو تھوڑی اور اچھے سے پرموٹ کرنے کے لیے اس کو تھوڑی اور کمرشیل طرح سے دکھانے کے لیے اس میں شاروک خان کے رول کو اور زیادہ بڑھایا گیا اور تین تین آئیٹم نمبر بھی جوڑے گئے جس سے فلم کی پرموشن میں تو ہیل پہ ملی لیکن شاروک خان کا کردار کچھ زیادہ ہی دکھایا گیا تھا جبکہ اگر مموٹی سر کی اوریجنل ملیالم فلم آپ دیکھیں گے تو اس میں ان کا کردار اتنا زیادہ نہیں رکھا گیا ہے بس جرورت کے حساب سے بیچ بیچ میں چھوٹے چھوٹے سینس میں وہ نجر آئے ہیں اور بعد میں کلائمیکس میں نجر آئے ہیں ایموسنس کے اوپر یا ان کی فلیس بیک سٹوری کے اوپر فوکس کیا جاتا تو فلم سائد اور اچھی بنتی اس کے آخری کے پندرہ منٹ میں ہمیں دکھایا گیا ایموسنل کلائمیکس سین ہی پوری فلم کی جان تھا اور اگر دیکھا جائے تو یہ سین کافی اچھا تھا شاروک خان نے جس طرح سے ایموسنلی یہاں پر ڈائیلوکس بولے ہیں وہ سننے کے بعد اور انہیں دیکھنے کے بعد جیادہ تر لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں لیکن اگر آپ اورجنل فلم میں مموٹی سر کا یہ سین دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ اور بھی جیادہ ایموسنل ہے جس سین کو مموٹی نے واقعی میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ میں ڈیلیور کیا ہے ایکچولی فلم بلو بار بار میں دیکھنے کے لیے ملی یہ دو دوستوں والی کہانی کا آئیڈیا بھاگبت گیتہ میں سری کرشن اور سودامہ کی دوستی سے لیا گیا ہے جہاں سری کرشن اور سودامہ بچپن سے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں لیکن آگے چل کر سودامہ بہت زیادہ گریب رہ جاتے ہیں اور سری کرشن راجہ بن جاتے ہیں اور سودامہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ساید سری کرشن کو اب ان کی دوستی یاد تک نہیں ہوگی لیکن جب گریبی سے بہت زیادہ تنگ آ جاتے ہیں اور ان کی پتنی انہیں سری کرشن جی سے ملنے کے لیے بھیجتی ہے اور جیسے ہی سری کرشن کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے بچپن کے دوست سودامہ ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو وہ دوڑے چلے آتے ہیں انہیں اپنے گلے لگاتے ہیں اپنی جگہ بٹھاتے ہیں اور ان کے پیر دھوتے ہیں اور واقعی میں ہمیں یہاں پر دوستی کی بہت اچھی مثال دیکھنے کے لیے ملی تھی تو کچھ کچھ یہاں سے ہی فلم بللو کا یہ بیسک آئیڈیا لیا گیا تھا جہاں پر شارک خان اور عرفان خان ہمیں دکھائے گئے ہیں ایکچولی 2009 میں جب یہ فلم ریلیز ہونے کے لیے تیار تھی تب شارک خان سے بہت ساری انٹرویوز میں یہ پوچھا جا رہا تھا کہ اس کے ایک سال پہلے آمر خان کی فلم جب گجنی آئی تھی تب انہوں نے جگہ جگہ پر جا کر بہت سارے لوگوں کی ہیئر کٹنگ کی تھی تو شارک خان سے پوچھا گیا کہ ان کی تو فلم کا ٹائٹل ہی بللو بار بار ہے تو کیا وہ بھی جگہ جگہ جا کر لوگوں کے بال کٹیں گے تو شارک خان نے اس کا جباب دیا کہ انہیں اپنی فلم کو پرموٹ کرنے کے لیے ایسی کوئی بھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے شارک خان نے کہا کہ انہوں نے اتنے سالوں میں لوگوں کے دلوں میں اتنی جگہ تو بنائی ہے کہ وہ فلم کو پرموٹ کرنے کے لیے ایسی چیزیں نہیں بھی کریں گے تو بھی لوگ یہ فلم دیکھنے کے لیے آئیں گے تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم بللو سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی اور اگر آپ میں سے کسی نے اس کو سنیما گھر میں دیکھا ہو تو ہمیں سنیما گھر کا نام اور سہر کا نام بھی جرور بتانا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کچھ اور اینسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے شاد